بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہارٹ اٹیک کی علامات جاننا ہر شخص کے لئے اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہارٹ اٹیک موت کی سب سے عام وجہ ہے اور اگر ہارٹ اٹیک کی علامات کسی شخص کو پتا ہوگی تو اسی صورت میں وہ ہارٹ اٹیک کو جلد ہر جلد پہچان سکے گا اور جلد ہر جلد علاج کروا کے مریض کی جو موت واقعہ ہو سکتی ہے اور جو اس کو خطرناک قسم کی پیچیدیاں پیدا ہو سکتی ہیں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے تو اس کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے تو سب سے عام علامت مردوں اور عورتوں میں جو ہارٹ اٹیک کو ظاہر کرتی ہے وہ سینے میں درد تکلیف یا بوجھ ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں بہت عام ہے اس کے علاوہ جو دیگر علامات ہیں وہ عورتوں میں زیادہ واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں مثال کے طور پر جبرے میں درد ہونا جہاں پہ دل ہے سامنے سینے میں اس کی بالکل بیک سائٹ پہ کمر میں درد ہونا گردن میں کندوں میں دائیں یا بائیں بازوں میں درد ہونا میدے والی جگہ پہ یعنی پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہونا یا بدہزمی محسوس ہونا سانس تنگ محسوس ہونا سر گھمتا ہوا محسوس ہونا پسینے آنا تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہونا دل خراب ہونا متلی آنا الٹی آنا یہ ساری علامات خواتین میں زیادہ دکھائی دیتی ہیں مردوں کی نسبت اس کے علاوہ اگر شگر کی بیماری ہو تو اس صورت میں ہارٹ اٹیک بغیر کسی تکلیف کے بھی ہو سکتا ہے اس کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں جن خواتین کی عمر 65 سال سے زیادہ ہوتی ہے ان میں بھی ہارٹ اٹیک بغیر کسی علامت کے ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک کی ان علامات کو یاد رکھیں اگر آپ کو یاد نہیں ہوئی تو انہیں دوبارہ سنیں مزید لوگوں کو سنائیں تاکہ انہیں بھی یاد ہو جائیں کیونکہ امرجنسی کے وقت یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے یہ دیکھیں کہ مریض کو جو علامات آ رہی ہیں وہ ہارٹ اٹیک کی ہیں یا کسی اور چیز کی تو امرجنسی سے پہلے ان علامات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں